اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وبرکاتہ ناظرین اکرام میں ہوں فیصل سیدہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے ربطالعہ کی پناہ میں افیت سے ہوں گے ناظرین عمران حان کے کراچی میں ڈیرے شہباز شریف صاحب باری برکم وفد کے ساتھ جینیوہ میں اور جنوبی پنجاب کی سیاست کیا رخ افتیار کرنے جاری ہے پی ٹی آئی کے لیے کتنی نقصان دے ملک میں مہنگائی کا توفان اور حکمرانوں کی عیاشیاں یہ ہے جی آج ہمارے ٹاپکس سب سے پہلے جو بات کرتے ہیں جی عمران حان صاحب کراچی میں اس وقت براجمان ہیں خواتین کے سمینار سے آج انہوں نے خطاب کیا بڑے دو ٹوک انہوں نے پیغمات دیئے اور اس ملک میں ہونے والی سیاست اور اس کے نتیجے میں ہونے والی تبدیلیوں پر برپور قسم کی روشنی ڈالی مہنگائی کا توفان سیاست اور اس کے رخ کو تبدیل کرنے کی کوششیں خراکی اراکین کی خرید و فروخت اور اس پہ اس کے نتائج پہ برپور قسم کا ذکر بھی کیا اس کے نتیجے میں پیپلز پارٹی خاصی پریشان نظر آتی ہے انہوں نے آج ریلیاں نکالی کراچی میں بلدیاتی الیکشنز کے انعقاد کے لیے جناب وہ اپنی ایک مہم چلا رہے ہیں ان ریلیوں میں وہ رنگ نظر نہیں آتا جو پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں میں نظر آتا ہے جو بن بلائے لوگ آتے ہیں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہاں لوگوں کو کٹھا گیا جاتا ہے اور اس کے بعد ریلیاں نکالی جاتی ہیں ایمکی ایم بھی متحرک ہے ایمکی ایم بھی برپور طریقے سے اپنے دڑوں کو جو جگجا کرنے کے لیے وہ کوشش کر رہی ہے وہ بھی کراچی کی سیاست میں پی ٹی آئی کو ایک طرح کا ڈنٹ ڈالنے کے لیے وہ بھی اپنے برپور طرح کے ساسی طاقت کا مظاہرہ کرنے جا رہی ہے کیا پیپلز پارٹی اور ایمکی ایم جو ہے وہ تحریک انصاف کی برتی مقبولیت کو وہاں کوئی ڈنٹ ڈال سکیں گے یقینا نہیں اس لیے کہ ان دونوں پارٹیوں کو کراچی کے عوام نے عرصہ دراز سے دیکھا ہے انہوں نے جو غربت وہاں پر ختم کی ہے جو ویل پیر کے کام کیے ہیں کراچی کو جو کچھرے کا ڈیر بنایا ہے جو لوگوں کو رسوائی ملی ہے یقینا تحریک انصاف جو ہے ان کے لیے ایک امید کی کرن نظر آتی ہے کیونکہ کراچی میں پیپلز پارٹی بڈیروں کی سیاست ہے بڈیرے کیا جانے گربت کا حال کیا ہوتا ہے تھر میں سسکتی انسانیت اور اس پہ جب بلاول بٹو صاحب تھر تشریف لے گئے تھے یاد ہوگا آپ کو انہوں نے تھر کے علاقوں کا دورہ کرنا گوارا نہیں سمجھا کھا پی کے وحی سے واپس چلے گئے تھے انہیں رپورٹ دی گئی تھی کہ سب اچھا ہے اور وہ کہہ رہے تھے یہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے بلاول صاحب نے واپس چاہ کے بیان دیا تھا تو ظاہر ہے وڈیروں کی سیاست ہے یہ وڈیروں کو تھر کے لوگوں سے وہ مرتے ہوئے بچوں سے وہاں پانی کا بخران وہاں صحت کی عظم دستیابی اس سے لوگوں کو کیا غرض ہے ان کو تو تکلیف ہوتی ہے یہ باہر سے لے جاتے ہیں پاکستان میں احساس پتال کوئی بنایا نہیں جس میں عام لوگ جو ہیں وہ جا کے اپنا علاج کروا سکیں پاکستان میں تو یہ آتے ہیں سیاست کرنے کے لئے بلاول بٹو نے ساری عمر جو ہے وہ امریکہ میں گزاری یوں کہ میں گزاری اس سے کیا پتہ غربت کیا ہوتی ہے اور جب وہ اپنی تعلیم مکمل کر چکا تو پاکستان آ گیا پاکستان آ کر جو ہے تو اردو بلاول بٹو صاحب کو اسی طرح سے آتی نہیں تھی بڑی مشکل سے اردو سکھی سیاست میں لانچ کیا گیا چونکہ موروسی سیاست ہے زرداری صاحب نے اپنا جانشین مقرر کرنا تھا تو انہوں نے بلاول بٹو زرداری کو جو ہے وہ بٹو ہے نہ زرداری ہیں انہیں لانچ کر دیا اور اس طرح سیاست میں ان کو لانچ کرنے کے بعد انہیں اب وزیراعظم بنانے کے منصف پر زرداری صاحب صدر رہ سکتے ہیں تو بلاول بٹو وزیراعظم نہیں بن سکتا یہ کوئی بیعید نہیں ہے یہاں پر تو وہ وہ لوگ ملکی قیادت کے پیبراجمان ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی خواب میں بھی دیکھا ہوا کہ وہ ملک کی سربراہی آسل کر سکتے ہیں پاکستان ہے یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں تو نممکن کنم ممکن بنا دیا جاتا ہے موروسی سیاست ہے شہباز شریف صاحب دیکھ لیں انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو لانچ کرنا ہے وزیراعظم کے لیے اسی طرح سے ملانا فضل الرمان صاحب کے بیٹے بھی سیاست میں آپ کو پتا ہے ان کے وارد بھی فضل الرمان صاحب سیاست موروسی سیاست ہے یہ موروسی سیاست کی اور عمران خان صاحب کی جنگ ہے لوگ موروسی سیاست کو یک سر ریجیکٹ کر چکے ہیں شاید یہ حکمرانوں کو سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ دونستاندری زبردستی سے شاید حکمران بننا چاہتے ہیں جو عوام بنتے نہیں دیکھ سکتے ہیں عالمی سرویز دیکھ لیں لوکل سرویز دیکھ لیں اس میں یہ لوگ ان کی سیاست تقریباً باٹم پہ لگ چکی ہے اور پی ٹی اے کا گراف جو ہے وہ بلدیوں کو چھو رہا ہے کیا یہ لوگ جو ہیں وہ عوام کی رائے کو ریجیکٹ کرتے ہوئے زبردستی مسلط ہو جائیں گے یا ان کو کروا دیا جائے گا وہ ایسی کون سے مخرکات ہیں یعنی میں ایسی کون سے خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے انہیں ہی سامنے رکھ کر ان کو عکومت سونپی جائے گی یا ان کو چلنے کا موقع دیا جائے گا ابھی تک ان کی راہ میں رکاوٹ کیوں نہیں ڈالی جاری کوئی بھی ادارہ اس ملک کو تباہ ہوتے ہوئے ان کو اس تباہی سے روکنے کے لیے وہ رکاوٹ کیوں نہیں ڈال رہا ان کو اتنی کھلی ہے چھوٹی دیکھ دی گئی ہے کہ یہاں غریب عوام جو ہے وہ آٹے کو سسک رہی ہے آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں آٹا چھے ہزار پر مند تک باز سہروں میں بدلتستان میں پشاور میں بعض کتنے شہروں میں وہ میں دیکھ رہا تھا کہ آٹا چھے ہزار سے چھے ہزار دو سور پر تک فروخت ہو رہا ہے اور شہباز شریف صاحبہ جو ایک مسمیاتی عالمی کنفرنس جو ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے جنوے 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 جا رہے ہیں جس میں چھالیس صحافیوں کا وفد جا رہا ہے کیا یہ شہباز شریف اتفاق فانڈری سے اس کے پیسے ادا کریں گے یہ ٹکٹس جو ہیں یہ اس عوام کا پیسہ ہے جو گربت کے لیے آٹے کے لیے ترس رہی ہے وہاں پر اتنے بڑے وفد کے ساتھ جانا ان کو ہوتلوں میں ٹھہرانا ان کے سارے خراجات برداشت کرنا کیا یہ اس ملک کے حکمرانوں کو زیب دیتا ہے کیا ان کو ذرا بر بھی انسانیت ان میں نہیں پائی جاتی کہ میرے ملک کے غریب لوگ جو ہیں وہ آٹے کے لیے مر رہے ہیں سستہ آٹا سن کر جو ہیں وہ لوگ ٹوٹ برتے ہیں اور وہاں پر وہ دیکھیں پہلے بھی میں نے ذکر کیا تھا کہ چھے بچوں کا باپ جو ہے وہ جان سے ہاتھ دو بیٹھتا ہے یہ ملکی سیاست ہے ان کی اور ان کی اس سیاست کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے عللے تللوں کی راہ میں یہاں اس ملک میں کوئی ادارہ نہیں ہے جو رکاوٹ ڈالے یہ وہ لوگ ہیں جو سرمایہ دار ہیں جن کا جو پاکستان کی اس سسکتی ہوئی عوام مرتی ہوئی عوام بھوک سے نڈال عوام پہ پاو رکھ کر سیاست کرتے ہوئے یہ اقتدار کے زینوں تک پہنچتے ہیں یہ جو اس وقت گینگ بیٹھا ہوا ہے یہ تو ووٹو سے بھی نہیں آیا ہوا یہ تو ایک عدم اعتماد کی تحریک ہے اس کے ذریعے میں آئے ہیں اور وہ تحریک کی طرح سے آئی ہے اس کے بیک گراؤنڈ بھی سب جانتے ہیں ایسے حالات میں پاکستانی عوام کا پرسانے حال کون ہوگا یہ ساسدان تو اقتدار کی جنگ میں مصروف ہیں عوام جو ہے ان کے لیے اس ملک میں کوئی ادارہ کوئی ساسدان کوئی محکمہ جو ہے وہ دردے دل رکھنے والا نہیں ہے کیونکہ سب کو اپنی اپنی اصائشات اپنی اپنی سہولیات اپنی تنخواہیں اپنی اپنی مرات جو ہے وہ مل رہی ہیں ان لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ آٹے دال کا باؤ کیا ہے ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ بزار میں خیداری کیسے کی جاتی ہے ان لوگوں کو کیا پتا کہ آٹا حاصل کرنے کی یہ لوگ اس وقت لائنوں میں لگے ہوئے ہیں دربدرب پھر رہے ہیں اور بلیک میلر جو ہیں اس وقت وہ بلیک میں جو فروخت کر رہے ہیں آٹا وہ اپنے من مانے داموں پر آٹا فروخت کر رہے ہیں کیا وہ غریب لوگ ہیں وہ یقین ان اس حکومت کے قرندے ہیں جن کو ان کی بیک ہے جن کو روکنے والا کوئی نہیں جن کو رکاوٹ ڈالنے والا کوئی نہیں کہ وہ اس غریب عوام پر ظلم کرنے سے باز رہیں اب بات کرتے ہیں جی جنوبی پنجاب جو ہے میں نے کہا نا کہ یہاں سیاست کا جوڑ توڑ اقتدار کی جنگ ہے عوام کے لیے کوئی بھی اس وقت نہیں ایک شخص ہے تو وہ پی ٹی آئی ہے جس سے لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں جنوبی پنجاب میں عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ بھی شاید پر توڑ رہے ہیں عمران حان صاحب کا ساتھ چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ظاہر ہے کوئی اور میمبر بھی ہوں گے جو ساتھ چھوڑیں گے کیونکہ گیانہ تاریخ جو ہے وہ بڑی امپارٹنٹ بنے جا رہی ہے اس میں پرویز لاہی صاحب کیا فیصلہ لیتے ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا نہیں لیتے ہیں اگر نہیں لیتے ہیں تو پھر نو لیگ والے جو ہیں وہ عدالت میں جائیں گے اس حوالے سے جوڑ توڑ کا سلسلہ شروع ہوئے جی اور اہم لوگوں کو ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ کیسے خرید و فروخت کرنی ہے خرید و فروخت اگرچہ پہلے ہی بن ہو جکی ہے فلو کراسنگ ختم ہو جکی ہے تو اس کے بعد کونسا ایسا حربہ ہے ظاہرہ ایک ہربہ رہ جاتا ہے کہ اس ووٹنگ میں تحریکی انصاف کے لوگ ادھر ادھر کر دیے جائے غیر ادھر کر دیے جائے یا کسی اور طریقے سے انہیں ووٹنگ سے باز رکھا جائے اسٹیبلشمنٹ کا اگر ذکر کریں تو جیسا کہ نئے آرمی چیف سابعے ہیں وہ ملک کے معاشی علاقات کو سنبھالنے کے لیے سیاسی استقام لانے کے لیے وہ اپنی کوششے جو ہے وہ بروے کار لارے ہیں اس وقت وہ سعودی عربیہ میں ہیں سعودی قیادت سے ملاقات کر رہے ہیں ادھر ہماری سیاسی حکومت ہے کہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ لگجری گاریوں کی امپورٹ کے لیے ایل سی کھولنے کے لیے ان کے پاس پیسے آ گئے ہیں ظاہر ہے امپورٹ کریں گے تو ڈالرز دے کے گاڑیاں امپورٹ کریں گے لگجری گاریاں جو حکومتی ارہکین کے لیے منگوائی جا رہی ہیں گاڑیاں کیا ملک میں موجود نہیں ہیں ان کی امپورٹ کی کیا ضرورت ہے اور ایسی سسکتی معیشت میں لگجری گاریوں کی امپورٹ جو ہے وہ شرم کا باعث نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم گندم نہیں منگوا سکتے ایل سی کے لیے کھولنے کے لیے پیسے نہیں ہے ڈالر ہمارے پاس نہیں ہے ملکی خزانہ اس وقت کن حالات میں سب کے سامنے سارے معیشت دان جو ہے اس وقت جو وزارت خزانہ سے ثابت ان کے اپنے مفتا اسماعیل صاحب جو ہے کٹا چٹا روز بیٹھ کے کھوڑ رہے ہوتے ہیں حفیظ پاشا صاحب کا انٹرویو لے لے انہوں نے کیا آنکھیں کھول درنے والے انکشافات کی ہیں مگر کوئی ادارہ افسوس ہے کوئی ادارہ وہ الیکشنوں کے لیے اس حکومت پہ دباؤ نہیں ڈال رہا کیا کمزوریاں ہیں جو ان کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے عمران خان صاحب کا راستہ روکنے کے لیے ہر طریقہ اپنایا جاتا ہے مگر ان کا راستہ روکنے کے لیے کوئی بھی فارمولہ ان کے پاس نہیں ہے اب یہ اہل اقتدار مقتدر خلقے اور جو اس ملک کے اہم ستون ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ ان کو بٹھانے میں ملک کے لیے کتنا سود مند ہے اور عمران ہنڈ کو اپنی کروڑوں کی عوام میں اس کی تائد کے ساتھ دبانا ملک کے لیے کتنا سود مند ہے یہ آنے والا وقت بتائے گا کہ جہاں اس ملک میں عمران خان کو روکنے کے لیے کبھی انٹیرم گورنمنٹ کی باتیں کی جاتی ہیں تو کبھی کسی آئین کی شک کا سہارہ لے کر اس ہی اقتدار کو جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہی کی ٹینئور کو طول دینے کی کوشش بھی کی جا رہی ہے تو کیا ایسے میں اس وقت کی محشت ملک کو صحیح سمت لے جائے گی جہاں جس ملک میں ائرپورٹس جو ہیں وہ گروی رکھے جا رہے ہوں جس ملک میں اہم قومی ادارے جو ہیں ان کو گروی رکھا جا رہا ہو تو کیا ایسے ملک میں کسی اچھی پیش رفت کی توقع کی جا سکتی ہے یقیناً یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو ملک کے لیے نقصان دے ہیں جو عوام کے لیے نقصان دے ہیں اور شاید ہی کوئی حالات کو سنبھالنے کے لیے کوئی ادارہ سامنے آئے فیلال تو ایسا کچھ نہیں لگتا کیونکہ جو فوجی کی عادت ہے وہ نیوٹرل ہے وہ نیوٹرل ہیں اس لیے ان کو سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہے اسی کے ساتھ جاتے چاہوں گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے پاکستان زندہ باد پاکستان زندہ باد